ہم اس وقت ناو شائل کی انڈسٹریل میں ایک فیکٹری ہے جس کا نام ہے اکی آئی انڈسٹریل اور اس میں ہم بیٹے ہوئے ہیں اس کے ہونر ہے مستر طاقی صاحب جو اسد بھائی تھی جو اسد کے نام سے جاہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں جنہوں نے اپنے چھتر میں اپنے ورکرس کے ساتھ بہت اچھے نظامات کیے اور اس کے لیے انہوں نے شروع سے لے کر آخری تک کی ڈسٹنسیم کے پائلن کے سارے نردیج دے رکھئے ہیں تو آئیے ہم آج بات کرتے ہیں ہمارے جو یہاں جہاں ہونر ہے سیٹریل مالک ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے چاہنا چاہیں گے انہوں نے کیا عظامات کی اور کیا کچھ تیگایاں کیا ہے ہاں بھی سبائل بھائی آپ کیا کچھ تیگایاں کیا ہے جیسے انٹرنس سے ہماری شروعات ہوتی ہے تو ورکرس کے سب سے پہلے ہمارے 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 دو سیجمنٹ ہم نے بنا رکھے ہیں ایک ورکرز کا اسٹاف کا سیلمنٹ ہے دوسرا وزیٹرز کا ہے تو ورکرز جو ہمارے ماتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو ہے گیٹ پر ان کا ٹمپریشن لیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو ہینڈ پوشن کے لیے پورا اندھیان کیے گئے ہیں سوپ سے ہاتھ دھونے کے بعد پہر دھونے کے بعد پھر وہ فیکٹری کے اندر انٹرنس کرتے ہیں ماسک لگا کے اور ایک سوشل دسٹنسی کا پورا پورا اندھیان کیا گیا ہے وہ سوشل دسٹنسی کے اندر مقام کرتے ہیں اسی پرکار سے جو وزیٹرز آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے ایک بہت ڈیفرنٹ ان کا ٹمپریشن لینے کا ہینڈ سینٹائیزن کا سسٹم بنا کے اور ماسک لگا کے ہی وہ اندر جا سکتے ہیں تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کی تیاریاں کر رکھی ہیں اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے کچھ تیاریوں میں جو ہے کیا ان کو مالائے آئیں اور کیا ان کو پریشان لے کیا ان کو کسی پرشان سے یا ایڈوششن لے کی طرح کا سائیوگ ملا کی نہیں بلا؟ نہیں پوری طرح سے ساشر پرشان سے موزے سائیوگ میں ہیں جیسے انیشیل سٹیج پہ شکو میں جب فیکٹیار کھلی دی وہ سامے سینٹائیزر کی ایمیلیمیلٹی بہت کم تھی تو آپ کے کانگو کے ایڈی ایم سٹیجی نے ہندوی کی فیکٹری سے اور کائیب کھرا دیا ہم نے وہاں سے اچھے ایک ریزن ایپل پرائز پہ سینٹائیزر کافی کوانٹیٹیز میں مانگا ہے جو ہم نے اس سب اپنے وائیوز بھی کیا اور لوگوں کے ہیں ڈسٹیبیوٹس بھی کیے اور ابھی تو چیزیں ہم مارکٹ میں ایویلیبیل ہو گئی ہیں اسی پرکار سے جو ہم آس کی ایویلیبیٹی شروع میں دکت تھی تو پرساشن نے ریفرنسز دیئے اور انہوں نے ایویلیبیل کر آئے تو ہم نے ان لے کے ان سے ڈسٹیبیوٹ بھی کیے پبنکو بھی ڈسٹیبیوٹ کیا پرساشن پرساشن کو بھی ہے تو ایسی کوئی دکت نہیں آئی اور سب لوگ مل باہر کے بار ہمیں اسپیشلی انہوں پرساشن اور کانپور پرساشن دونوں چکے اگل بگت ہیں تو مل کے بہت اچھا کام ہوئی اور جو پروازی بھارتی جو بھارت کے ایک در ہائیوے پہ آ رہے جا رہے تھے ان کے لئے بھی بھولن کب پر انتظام کیا گیا اور ان کے لئے اچھے سے سادر جو بھی ایڈمیسٹریشن نے بس اوٹرک ایویلیبن کر آئے اس سے انہوں کو آگے بھیج دیا گیا تو اس طرح سے جو بہشک مہماری میں جب دیش جوج رہا ہے اور بھی درستہ مہماری اور پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں کاروار ٹھپ ہو گئے ہیں اس ایسی گھری میں جب کسی کے پاس کس نہیں تھا تب آپ لوگوں نے کس طرح سے پروازیوں کا ساتھ دیا کس طرح سے ورکرز کا ساتھ دیا اور کس طرح سے لوگوں کے پیچھ میں جا کر ڈسٹرنسنگ کے بارے پسند آیا اور ان کی حرک حال میں مدد دیا ان ناؤں سے کیمرہ مہم کے ساتھ نصیب خان ستن پر بات اکبار